موسیقی کرداخل گاندی کو آج ہاتھ جوڑ کر اس پورے دیش سے معافی مانگنی چاہیے اور دکھاس کر پران منطری موڈی سے معافی مانگنی چاہیے اس نے کوئی حملہ نہیں کیا تھا کوئی راجنائیٹک حملہ نہیں کیا تھا اس نے ایک بڑی ساجیس کی تھی دیش کے خلاف ساجیس کی تھی اور دیش کو تباہ برباد کر دینے کی ساجیس کی تھی دیش کی سرکشہ کے ساتھ کہ وہ اس سمائے اس نے کہا تھا کہ پردان منطری موڈی رافل کا سعودہ کر کے اور اس کا تھے کا انی لمبانی کو دے کر دیش کی ایچیل کو برباد اور تباہ کر دینے کی پوری تیاری کر دی ہے اور یہ اسی طرح سے جا کر ایچیل میں ہرطال کرانے کے موڈ میں تھا اور اس ایچیل کی ہرطال کا یہ پرنام ہوتا بھارت کے جو وائیو سینہ ہے اس کی ایک طرح سے ریڑ کی ہڈی ہے ایچیل وہاں پہ کامداب تھپ کرانے کے موڈ میں تھا بلکہ سر ایک اور چیز آپ جو کہہ رہے ہیں کہ پیچھلے لگاتار کی جنہوں جس میں سے رافیل سے لے کر کے راہل گانڈی کا جو کھیل ہوا رافیل کا سودہ نسٹھو وہ کھیل کیا اور دوسری طرف ایچ ایچیل کی کرمچاریوں کو بھرکایا آپ کہہ رہے ہیں کہ راہل گانڈی کا اس کے لیے دیش سے معافی مانگنی چاہیے نرندر موڈی سے معافی مانگنی چاہیے ہاں ابھی دکھائیے کہ نہیں منیجر پہلے میں بتا دوں کہ میں بہت گمبیرتہ کے ساتھ یہ مانگ کر رہا ہوں کہ راہل گانڈی کو آج ہاتھ جوڑ کر اس پورے دیش سے معافی مانگنی چاہیے اور دکھاس کر پردان منطری موڈی سے معافی مانگنی چاہیے کیونکہ دو آدمی کے خلاف اس نے کوئی حملہ نہیں کیا تھا کوئی راجنائیٹک حملہ نہیں کیا تھا اس نے ایک بڑی ساجیس کی تھی دیش کے خلاف ساجیس کی تھی اور دیش کو تباہ برباد کر دینے کی ساجیس کی تھی دیش کی سرکشہ کے ساتھ بھینکر کھلوار کرنے کی کھلوار سب سے تو میرا کہوں گا تو تھوڑا ہلکا ہو جائے گا اس نے دیش کے خلاف بڑی بھیانک ساجیس کی تھی دو ہزار اٹھارہ میں یعنی آج سے چھ سال پہلے جرا گور کری ہے منیج جی کہ وہ اس سمائے اس نے کہا تھا کہ پردان منطری موڈی رافل کا سعودہ کر کے اور اس کا ٹھیکہ انی لمبانی کو دے کر دیش کی ایچ ایل کو برباد اور تباہ کر دینے کی پوری تیاری کر دی ہے اور یہ یہ اب اسی دشاں میں آگے بڑھ رہا ہے یہ آوات اس نے میں ابھی تاریخ بتا دیتا ہوں تیرہ اکٹوبر دو ہزار اٹھارہ کو اس نے کہی تھی تو یہ یہ بیٹھ کر اور یہ ایچ ایل کے کرمچاریوں کے کاریالے میں جا کر بینگلور گیا تھا یہ وہاں پہ ان کا بڑا وہ ہے مکہلہ وہاں پہ بینگلور میں ایچ ایل کے کرمچاریوں کو بیٹھال کر ان کو یہ جہر بتا رہا تھا کہ تم نے جو ہے اب تم لوگوں کا انتہام سمجھ یہ ختم ہو جائے گا کریئر اور موڈی نے اس کو بیچ دیا ہے ایچ ایل کو اور وہ امبانی کو بیچ دیا اور یہ تباہ اور برباد ہونے جا رہا ہے اور اس نے کیا کیوں تھا اس نے صرف اس لیے کیا تھا تاکہ رافل کا سعودہ نہ ہونے پائے جبکہ یہ اتتہ تل ملایا بلولایا ہوا تھا کہ کسی رافل کیلئے اس نے کیسی ننگے کی سب نے دیکھا ہے لیکن اس دن جب اس نے ایچ ایل کے کاریالے میں جا کر ان کے کرمچاریوں سے یہ بات کہی تو اس نے ساری حدیں لانگ دی تھی یہ بھارت کی سرکسہ میں سیند لگانے کی کوشش کر رہا تھا بلکل منی جی ویسے ہی سمجھئے جیسے کہ آپ کو یاد ہو کہ ابھی جب ابھی کچھ مہینے پہلے میرے کہاں سے میں ڈیڑھی دو مہینہ پہلے یہ ڈلی میں جو گیا تھا جہاں پہ لائن من کے لائن منوں کو ساتھ پرپنچ کر رہا تھا ان لائن منوں کو کیا سمجھا کے آیا اس کے بعد درگھٹنا ہوئی تو یہ اسی طرح سے جا کر ایچ ایل میں ہرتال کرانے کے مود میں تھا اور اس ایچ ایل کی ہرتال کا یہ پرنام ہوتا کہ بھارت کے جو وائیو سینہ ہے اس کی طرح سے ریڑ کی ہڈڈی ہے ایچ ایل وہاں پہ کامدام تھپ کرانے کے مود میں تھا لیکن نا تو ان کرمچاریوں نے اس کی بات سنی اس کے اس کی جو چھوی بنی ہوئی ہے وہی چھوی کی حساب سے انہوں نے اس کو کوئی ہوا نہیں دی کوئی توجہ نہیں دی لیکن منی جی آج آج میں اس نے بتا رہا ہوں کہ آج جو ہے بھارت نے ایچ ایل کو اپنا چودوہ مہارت گھوشت کیا ہے یعنی جو اس کے نور پہلے نورت میں ہوتے تھے اب وہ چودہ مہارت ہو گئے ہیں تو چودوہ مہارت آج جو ہے ایچ ایل کو گھوشت کیا ہے اور ایسے نہیں کیا ہے جس دن یہ گیا تھا جرہ اس تاریخ کو یاد کر یہ میں درستوز کہوں گا یہ دیرہ اکٹوور دو ہزار اٹھارہ کو جب یہ گیا تھا ایچ ایل اس سے ٹھیک ایک دن پہلے یعنی بارہ اکٹوور دو ہزار اٹھارہ کو جرا ایچ ایل کے جو شیئر تھا یہ آپ سن کر تاجک کریں گے اور جو اپنے درستہ جو اپنے شیئر مارکٹ میں روچی رکھتے ہیں جو شیئر میں مارکٹ میں نویز کرتے ہیں وہ بہت اچھے سے اس بات کو سمجھیں گے کہ وہ دو اچھے سال پہلے ایچ ایل کا جو شیئر تھا وہ تھری ایٹی نائن کا تھا یعنی تین سو نو آسی روپے کا تھا اور آج منیج جی اسے شیئر نے ریکارڈ توڑ دیا ہے اور آپ کو تاجک ہوا کی تیرہ تیرہ اکٹوور دو ہزار اٹھارہ سے آج یہ جو چھے سال ہے ان چھے سالوں میں جو شیئر بڑھا ہے ایچ ایل کا وہ منیج جی ساڑھے گیارہ گناہ بڑھا ہے اب دکھا دیجئے کہ آج کی تاریخ میں اس ایچ ایل کے شیئر کی حالت کیا ہے مرشت روپس ایسی لیے لگتا ہے کہ اس راہل گاندی پورا اکیس کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں راہل گاندی اور یہ لیڈر اپوزیسن ہے چھے سال پہلے جو چھے سال پہلے جس دن یہ گیا تھا سمجھئے اسی دن وہ جو تھا آج وہ فورٹی نائن سکس کا ہے تو یعنی ساڑھے گیارہ گناہ سیر بڑھا ہے ایچ ایل کا جو سیر نویشک ہوں گے وہ مالا مال ہو گئے ہوں گے اور کرمچاریوں کو تو سیر دیئے ہی جاتے ہیں وہ کرمچاری مالا مال ہو گئے ہوں گے دیس مالا مال ہو رہا ہے لیکن یہ چھے سال پہلے بیدیشی ساجت یا کہوں چین کی ساجت چین چین کو سبجھے آگ لگی ہوئی تھی بھارت رافیل نہ خریدے تو اس کا نتیجہ ہے کہ یہ اس نے اس پر کیسے کھل منڈا لالا کیسے جھوڑ بولا سپریم کورٹ میں اس کا مو کالا ہوا تھا اب دیکھئے منی جی میں نے اسی لیے وہ بارہ اکتوبر دو جار اٹھارہ کی بھی ڈیٹ رکھی ہے اور اب اوپر اوپر تو آج کی ڈیٹ وہ دکھائی رہا ہے کہ چوالیس سو چین نوے تو کہاں تین سو نو آسی سے آپ چار چوالیس ساڑھے چار ہزار آہ روپے پہنچے ہیں تو یہ اور یہ چھ سال کی یاترہ ہے تو یعنی یہ کئی باتیں بتا رہا ہے منی جی کہ یہ ایک تو جو یہ بول لہا تھا اس سمیت دو ہزار اٹھارہ میں کہ موڈی ایچ ایل کو بیچے دے رہے ہیں امبانی کو بیچے دے رہے ہیں فلانہ ڈیما کا جتا ہے اس نے جا کر وہاں کہاں کیا تھا اور جو لال میں نے کیا ہے کہ وہ درسک سمجھ لیں گے کہ بنگلور میں ایچ ایل کرپ چاریوں سے ملاقات کے بہانے راہن نے کیندر سرکار پر نشانہ سادھا راہن نے دو ٹو کہا کہ آدھونی بھارت کے سنستانوں پر حملہ کیا جا رہا ہے انہیں نشت کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے بتاتے ہیں راہن نے اس سے پہلے ٹویٹ کر کے کہا تھا کہ ایچ ایل بھارت کی سامریک سمپتی ہے اور اس سے رافیل کا اور رافیل اس سے رافیل کا آڈر چید کر انہی لمبانی کو دیا جا رہا ہے یہ یہ آدمی اس طرح سے وہاں پہ بھڑکا رہا تھا ایچ ایل کو جرا اوپر کر دیجئے منی جیت تو نیچے کی لائن بھی آ جائے جی کہ وہ نہیں نہیں اس خبر کو تھوڑا اوپر کر دیجئے نیچے اللہ نیچے اللہ پورشن دکھا دیجئے ہاں کی آڈر چید کر انہی لمبانی کو گفت کر دیس کے ایرو اسپیس انڈسٹری کے بھوشت کو برباد کیا گیا ہے یہ کہہ رہا تھا ایرو اسپیس انڈسٹری کے بھوشت کو برباد کر دیا گیا اور یہ میں درستوں سے بتا دوں کہ یہ یہ ابھی اس مور کو یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ آج تک جو ایچ ایل کا ہے اس کا رافیل سے کوئی لینے دینا نہیں ہے وہ رافیل جو ہے وہ ایک ایک سوڈا چلا ایک الگ اس کے لئے بیوستہ چل لئی ہے لیکن ایچ ایل کو اتنا کام دیا ہے پردان منتری مہودی نے اتنا تیجیس بھیوان بنانے میں کہ آج کی تاری میں سالے گیارہ گناہ شیئر بڑا تو میرے خیال سے شیئر بجار کے اتیاز میں سمبھوتہ گینے چنے ایسے شیئر ہوں گے جو چھ سال میں سالے گیارہ گناہ بڑے ہو ان میں سے ایک بن کے اوپرہ ایچ ایل اور آج ہی اس کو ویت منتری نرملا سیٹا روان نے اس کو آپ کو دیش کا مہارت نگوشیت کیا کہ چودواں مہارت نہیں ہے جو ہمارا اپکرم ہے جو جس جو جس کی ترقی سارے ریکارڈ کو توڑ رہی ہے اور وہ اور تیجیس کے والے منی جی سب جانتے ہیں کہ تیجیس کے والے جو ایک کانگریسی تیجیس کی سائز میں نے اسٹری کبھی آپ کو بتا ہی نہیں یا ہو سکتا پہلے دکھر کیا ہو کہ تیجیس کے بڑھانے کا پلان انیس سو اسی سے چل دا تھا اور انیس سو اسی سے دو ہزار چودہ جرہ آپ گوھر کریے چونتی سال چونتی سال میں یہ کانگریسی کچھ نہیں بنا پائے جبکہ اس کا اس کا ٹرائل وغیرہ سب ہو کر دو ہزار نو میں ہی پورا ہو چکا تھا قائدے سے چاہتے تھے اگلے پانچ سال میں بناتے انہوں نے تیجیس کو کہیں بلکل بنایا نہیں اس کو کوڑے کے ڈھیر میں رکھے رہے اور پردان منتری موڈی نے چودہ چودہ میں آیا اور دو ہزار چوبیس دس سال کے اندر آج تیجیس بھارت کی سینہ کو تو مل ہی رہا ہے اور اس کے پاس تناتہ لگا ہوا ہے چھوٹے دیشوں کے آرڈر کا کہ وہ آرڈر دینا ہے اب بھارت آرڈر کینسیل کر رہا ہے کہ ہم ابھی پورے نہیں کر پائیں گے جس سمیں میں تم کو چاہیے تو اتنا کام کے پاس ہے اور یہ دو ہزار چودہ تک کانگریس نے اس کو بھیکاری بنا کے رکھا تھا اور جو کام ہو رہا تھا اس کام میں کیسے کھلونڈل ڈال لہا تھا یہ تیرہ اکٹوبر دو ہزار اٹھارہ کی یہ خبر جو ساتھی میں لگی ہے اس کے تو آپ سوچ لیجئے کہ یہ آدمی اس سمیں جب یہ تیرہ اکٹوبر دو ہزار اٹھارہ کو یہ جہر بہو رہا تھا تو یہ دیش کے ساتھ دگا کر رہا رہا تھا دیش کی سرچہ کے ساتھ دگا کر رہا تھا چین کی مدد کر رہا تھا پاکستان کی مدد کر رہا تھا اور دیش کی سرچہ ویوستہ کو کار تار کرنے کی پوری کوشanship یہ کر رہا تھا اس لیے آج جب اس کا اس کو آج جب شیئر مارکٹ نے اس کے جھوٹ کو ننگا کیا ہے اس کے فریق کو ننگا کیا ہے اس کو پوری طرف بہنکابキیا ہے تو اس راہل گاندھی کے اندر اگر جرہ سی communist شرم ہو ان کانگریسیوں کو اندر جرہ سے بھی شلام ہو تو راحل گاندی کو آج ہاتھ جوڑ کر پورے دیش واسینوں سے معافی مانگنی چاہیے اور خاص کر دیش کے پردان منتری موڈی سے معافی مانگنی چاہیے میں نے وہ پاپ کیا تھا دیش کی سرکشہ کو لے کر جھونٹ بولا تھا فریب کیا تھا دیش کی جنتہ کے ساتھ آج وہ پکڑا گیا ہے میں پوری طرح مجھ کو نکاب اتار دیئے میری تو مجھ کو معاف کرو یہ اگر اس کے اندر جرہ سبی دیش کے پردان منتری پریم ہے دیش سے اس کا کوئی لگاؤ ہے اور ویسے اس کا اگر لگاؤ ہے کرمچاریوں سے اس کو ویسے اس طور پر معافی مانگنی چاہیے جن سے تیرہ اکٹوبر دوہجار اٹھارہ کو جا کر اپنے جھونٹ کا جہر یہ پلاہ رہا تھا یہ چیزیں ان سے تو لگتا ہے کم سے کم پورے بپکش کو اس کا لیڈر اپوزیسن کا پدھ شکل لینا چاہیے کم سے کم آپ بھی دیش میں ساجس بھارت کو پوری طرح سے توڑنے کی ساجس تباہ کرنے کی ساجس نہیں مانی جی یہ بپکش کو سرکار کو ایسا کوئی پراؤد سمیدان کے جانکار نہیں ہے اگر ایسا کوئی پراؤدان ہمارے سمیدان نہ کیا ہے چاہے ہو دیش کی راشپتی ہو یا پردان منتری مودی ہو اس سے نیتا بپکش کا پر چھین لینا چاہیے جو آدمی اس طرح سے چین کی دلالی میں بھارت کی سرکشہ کے ساتھ کھلوال کر رہا ہو بھارت کی سرکشہ میں سیندھ لگانے کوشش کر رہا ہو بھارت کی سرکشہ سے جڑے کرمچاریوں میں آگ لگا رہا ہو جھونٹ کی اور سراسر جھونٹ کی اور اس جھونٹ کی کوئی نہ میں کہہ رہا ہوں نہ منیج جی کہہ رہے ہیں نہ کوئی کہہ رہا ہے اس جھونٹ کی دھجیاں اڑا رہا ہے آج کا شیئر مارکٹ جو جس نے چار سو روپے لگا چار سو بھی نہیں تین سو نوازی روپے لگایا تھے شیئر مارکٹ میں آج اس کے بڑھ کر سالے چار ہزار روپے ہو گئے ہیں سالے گیارہ گناہ دام بڑھا ہے تو اس کے بعد کچھ کہنے سننے کو رہ نہیں جاتا اور اس کو پوری طرح سے اس کے جھونٹ پھڑے کو ننگا کر دیتا ہے یہ کس طرح سے جھونٹ کے سارے دیش کی سرکشہ کے ساتھ سیندھ لگا رہا تھا اور جب دیش کی سرکشہ کے ساتھ سیندھ لگا رہا تھا جاہر سے بات کے ایک ہی سوال آئے گا میں یہ چین کے لیے لگا رہا تھا کہ پاکستان کے لیے لگا رہا تھا کیونکہ وہ جو زرافل آ رہا تھا جہاد وہ یا تو چین کے لیے ہے یا پاکستان کے لیے ہے باقی وہ کسی دیش کے لیے نہیں ہے یہ نیپال امریکہ مالدیو کے لیے وہ نہیں تھا یہ جہاد جو تھا صرف چین اور پاکستان کے لیے تھا تو نشط طور پر یہ پاکستان کی دلالی کہہ لیجے پاکستان کے ایجنٹ بن کر یہ یہاں پر گھر میں گھسکے آستین کے سامپ والی بھونکہ نبارہ تھا تو اگر کوئی پراؤدان ہے تو اس کی نیتا بپکستی اس کی کرسی واپس لینی چاہیے اور اس کو جمین پر بیٹھانا چاہیے بلکل اور صحیح چمچ لوگ لیکھ رہے ہیں کہ راہول گانڈی یا کانگریس سے تو یہ امید نہیں کی جا سکتی ہے کہ وہ دیش سے ماہ پی مانگے گا لیکن پورے بپکش کو اس بات کو بہت گمبیرتا سسلینا چاہیے کہ کتنی بڑی ساجس یہ موڈی کی خلاف ساجس نہیں تھی یہ ساجس بھارت کے خلاف پہ بھارت کی خلافتی ہے بھارت کی خلافتی جس میں اس نے مہورا بنا لیا پراؤدان منطری موڈی کو کہ ان کو گالی دیں گے اس کے بعد اس کے بہانے ہم ایچی ایل کو ناز کریں گے تو آروپ لگا رہا کہ وہ ناز کرتا تھا لیکن یہ کس طرح سے ایچی ایل کا ستیہ ناز کرنے گیا تھا یہ آج کا سچ بتا رہا اور آج بنے کا اس گھوشنا کو بھی منی جی جرہاں گوھر کریے یہ ہوارے یہاں ٹیلی ویجن ڈیو چینل سے خبر گائب ہے یہ خبر گائب ہے وہ اس بابا صدیقی کا رونا رو رہا ہے اس کا ایسا ماتم منا رہا ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑا نیتا مر گیا کوئی دیش کا پردان منطری ہے یا کوئی اکیدری منطری ہے اس طرح سے بابا صدیقی کے یہ وہ ماتم کر رہے ہیں اور کل ان کو بھی ننگا کریں گے منی جی میں درستوں سے آج بتا دوں میں بیچ میں بتا رہا ہوں ہم لوگ کے تھوڑا ڈائیورٹ ہو جائے گا کہ میں آج ہم لوگوں نے صرف بسلی لینے نہیں ہے کیونکہ وہ بڑا بسترد معاملہ ہے اور بابا صدیقی کے اوپر جو کل ہم لوگ مشکلی صلی اللہ آپ کو دیں گے اس سے میں ڈاؤوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں بھی نہ تو آپ نے ابھی تک کسی سے سنا اس مشکلی صلی اللہ کو نہ آپ آگے کہیں سنیں گے کل پہلی بار ہمارے چینل پر آپ سنیں گے منی جی کے ساتھ کی بابا صدیقی کی مہت کے جو دوسرے افیق اس پر یہ بات نہیں کر رہے اس پر یہ پردہ ڈال رہے ہیں اور ہم کو آپ کو برگلا رہے ہیں کس طرح سے اتنی بڑی خبر جو مہارت میں گھوسیت کیا گیا ہے ایک لائن کا ٹکر تک نہیں چل رہا اس خبر کو لے کر کہ بھارت کتنی بڑی اپلبدی کو لے بڑی اپلبدی پہ کہیں نہیں چلا کیونکہ اس سے راہل گاندی ننگا ہو جائے گا اس کا پاپ یاد آ جائے گا کہ اس نے تیرہ اکٹوبر دوہزار اٹھارہ کو کیا کیا تھا اور اس ایچ ایل نے کیا کمال دکھایا ہے اور اسی پردان منتری موڈی کے نیترن تمہیں دکھایا ہے اور بینا رافیل کے دکھایا ہے رافیل کا ابھی تک ایچ ایل سے کوئی لینے دینا نہیں ہے بینا رافیل کے ایچ ایل کو کہاں سے کہاں پہنچایا ہے پردان منتری موڈی نے تو ایک طرح سے وہ جو رافیل کو منیج جی پہنچایا ہے دس سالوں کے اندر وہ بھی اس کے باپ دادوں کو اور اس کو ان سب کو ایک طرح سے جوڑدار تھپڑ مارا ہے پردان منتری موڈی نے کہ تم سانسٹھ سال میں ایچ ایل کو جہاں نہیں پہنچا پائے تھے وہاں ہم نے دس سال میں ایچ ایل کو پہنچایا ہے کہ آج وہ دیش کا چودوہ مہارت اپکرم بنا ہے اور جرہ ایک اور بتا دوں منیج اسی باہن ہے کہ اب ایچ ایل کی بات چل رہی ہے کہ درسل جرہ گاؤر کریں کہ وہ پاڑا وہ سنشنی باد وہ دھانگے ہوں سرما وہ بڑی آرفہ یہ جتنے ہیں دلال یہ جتنے یہ دلال ہیں یا دللی میں بیٹھے جو اگریجی ایک باروں میں رات میں دو پایک دارو پینے کے بعد بات خردہ لکھتے ہیں وہ سب ایک رت بڑی بری طرح سے لگائے تھے کہ موڈی نے دیش کا پبلک سیکٹر بیچ ڈالا یہ یہی بتاتے تھے اور یاد کریے کہ یہ سرکار دو ہزار چودہ تک یہ نو رتنوں کی بات کرتے ہیں یہ ہمارے نو رتن ہے اس کے پاس نو رتن تھے آج وہ چودہ ہو چکے ہیں چودہ مہارت تو موڈی نے بیچ کس کو ڈالا موڈی نے کس کو بیٹھ ڈالا کہاں بیٹھ ڈالا کب بیٹھ ڈالا اس سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں یہ کیسے جھوٹ کر چلاتے ہیں تو نیتا گری تو جھوٹ بولتے ہیں راہول گاندی تو دیش کی سرکشہ کو لے کے جھوٹ بولنا تھا لیکن یہ جو دلال یہ جو پاڑا اور سنسنی بات یہ جو کتوں کی طرح پل لائے ہیں یہ ہو یہ دلی میں بیٹھے ہو جو دلال مانے کا رات میں دو وزے دو پائک دارو پینے کے بعد انگریزی میں کھرنا لکھتے ہیں تو ان کے کھرنا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ان کا کیوالی ہوتا ہے کیسے موڈی کو گریائیں کیسے موڈی کو سرکار کو گریائیں لیکن یہ جو مجبور آپ کو سامنے تت چاہتے ہیں یہ جو تھوست تت ہیں یہ سیر مارکٹ میں آج کی تاریخ میں ایچ ایل کا سیر کیا ہے یہ سامنے تت ہے اس کو نکانے کیسے تو یہ دلال یہ کام کرتے ہیں اس بارے بات ہی مت کرو اس کو بلکل پی جاؤ اس کو پردہ ڈال دو اس کو بلک آؤٹ کر دو یہ ہے ان کی کرتوت یہ ہے ان کی کرتوت اور اسی لئے ان کرتوتوں کو جو ہے یہ آپ سب کی چکی ٹیلی ویزن چینل چھپا رہا اتنی بڑی خبر کو گون کر دیا اس ایک بولی ووڈیا بہار کے چکر میں ایک بہار کہہ لیجئے یا انڈر ورڈ کا سرگانہ کہہ لیجئے جس کے پیچھے پوری دنیا ناچ نہیں ہے اور بھارت کتنی بڑی اپلبدی کو چھپا لیا گیا ایک سا جس اب